السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش حمدید ایک کومنٹ ہے دیکھنے والے کی طرف سے یوسف صاحب ہے مستر حسیب کیا آپ اس آئی سی 023-1 کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ نمبر 023-1 نہیں ہے یہ ہے O23 یہ آپریشنل اپلی فائر آئی سی ہوتی ہے چلے اس کو دیکھتے ہیں ابھی یہاں پر O23-1 گوگل کرو میں ہم دیکھ لیں گے O23-1 AIC ڈاٹا شیٹ اس کی یہاں پر دیکھیں گے تو یہ تصویر بھی آ رہی ہے یہ ہے 023 یا O23 اس طرح کر کے اس کا ایمیج ہے OPA23 یہ AIC ہے اور یہاں پر اس کی ٹیکساس اسٹومنٹ کی طرف سے یہ ڈاٹا شیٹ بھی ہے آپ آل ڈاٹا شیٹ سے اور مختلف جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کو ڈاٹا شیٹ دے رہی ہوتی ہیں اس کو ہم یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے بٹر کو لکھ کر لیجئے یہاں پر میں اس کو لکھتا ہوں OPA23 ڈاؤنلوڈ کر لیا ابھی اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں شو ان فولڈر کر کے یہ ڈاٹا شیٹ ہمارے پاس اوپن ہوگی اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور جب بھی ہم ڈاٹا شیٹ دیکھتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کے سپلائی والٹیج کتنے ہیں اس کے میکسیمم انپوٹ سگنل ہم کتنا دیں گے وہ آئی سی کر کیا رہی ہوتی ہے یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک OPA317 OPA317 اور OPA437 4,3,1,7 یہ ایک فیملی ہے بیسک نمبر اس کا 317 ہے OPA317 میں ایک آپریشنل ایمپلیفائر ہوتا ہے OPA317 میں دو ایمپلیفائر ہوتے ہیں آئی سی ایک ہی ہے اور یہ چار چیزل آئی سی ہیں چار آگے 317 یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ زیرو ڈریفٹ فیملی ہے یعنی اس کا گین بلکل فکس ہے اور اس میں ڈریفٹ نہیں ہوتی اور لو آف سیٹ ہوتا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں آپریشنل ایمپلیفائر کی تو وہاں پر بات آتی ہے آف سیٹ کی آف سیٹ کیا ہوتا ہے آف سیٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک انپوٹ پہ انویلٹنگ پہ اور نان انویلٹنگ پہ کتنی کتنی آپ سپلائی دیتے ہیں ایک پہ اگر ون وولڈ دیتے ہیں تو دوسرے پہ ہو سکتا ہے ون پوائنٹ زیرو ون 10 ملی وولڈ کا فرق ہوگا لیکن یہ آئی سی بہت ہی کم اس کے اندر آف سیٹ ہوتا ہے کتنا یہاں پر یہ لکھتا ہے کہ 20 مائکرو وولڈ ٹیپیکن یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ لو آف سیٹ وولٹیج اگر 20 مائکرو وولڈ یا اس سے زیادہ فرق ہوگا تو یہ اس کو ایمپلیفائی کرے گی یعنی بہت حساس قسم کی آئی سی ہے نارمل یہ ملی وولڈ میں ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی کومن مارڈ ریجیکشر ریشو سی ایم ایم سی ایم آر آر 108 ٹی بھی تک جاتی ہے میکسیمم یہ 95 سے 108 تک ہوتی ہے تو یعنی بہت حساس قسم کی اور بہت لو وولڈیج پر چلنے والی آئی سی ہے سپلائی وولڈیج دیکھیں گے تو 1.8 سے لے کے 5.5 وولڈ تک ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھئیے یہ 5 پن میں 8 پن میں اور 14 پن میں تین مختلف پیکج ہیں اس کے آگے اس کے اپلیکیشنز ہیں کہ استعمال کہاں کہاں پہ ہوتی ہے تو بتانے والد داتا ہے کہ یہ بیٹری پاورڈ انسٹرومنٹس جہاں پہ تھوڑی سپلائی پہ چلاتے ہیں تو وہاں پہ آپریشنل اپریفائر ہے ٹمپریچر میئرمنٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ ٹمپریچر کی میئرمنٹ بھی بہت سینسٹیو ہوتی ہیں آگے ہے ٹرانسڈیوسر اپلیکیشن جہاں پہ آپ بہت زیادہ حساس قسم کے ٹرانسڈیوسر استعمال کر رہے ہیں سینسر استعمال کر رہے ہیں تو سینسر کے سگنل بھی ویک ہوتے ہیں الیکٹرونک سکیلز سکیلز کے اندر کیونکہ لوڈ سیل ہوتے ہیں تو لوڈ سیل کے سگنل بھی بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ویٹسٹون بریج استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مائنر سا ڈیفرنس بھی ایمپریفائی کرتا ہے تو میڈیکل اسٹومنٹس کے اندر تو میڈیکل ٹیکنالوجی میں بھی سگنل جو ہیں وہ مایکرو وولٹس کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد ہینڈ ہیلڈ ٹیسٹ ایکیپمنٹ ہے اور کرنٹ سینس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے یہ پوری فیملی ہے جو کہ زیلو ڈریفٹ کے حصول پہ کام کرتی ہے اس کے اندر نائز ریجیکشن ہے اور سپلائی وولٹیج 1.8 وولٹس سنگل سپلائی پہ یا ڈیول سپلائی 1.9 وولٹس پلاس مائنس میں استعمال کی جا سکتی ہے اور 5.5 وولٹ اگر دیتے ہیں سنگل سپلائی یا پلاس مائنس 2.75 وولٹ میکسیمم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی پن آؤٹ اور پیکج اور پارٹ نمبر اوپی اے تین سو سترہ ہے تو یہ ان نمبروں کے اندر اویلیبل ہوگا آٹھ پن میں اور پانچ پن میں تیس سترہ آٹھ پن آئیسی ہے اور تیمتالیس سترہ یہ ہے چودہ پن آئیسی ایسا ہی یہ است سیف کمپوننٹ ہے اس میں ہینڈلنگ میں اس کو ٹیسٹنگ میں اس کو ٹچنگ میں بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے کبھی بھی اس کو آپ ٹچ کریں گے تو یہ آئیسی ڈیمیج ہو سکتی ہے بہت آسانی سے کیونکہ اس میں ملی وولٹس کے اندر سگنل ہوتا ہے اوپی اے تین سو سترہ پانچ پن آئیسی ایس سو ٹی تونٹی تھری پیکج میں یہ اس کا اس وقت پن آؤٹ ہوگا اور ایس سی سیونٹی میں دیکھیں یہ بھی پانچ پن ہے لیکن یہاں پر اس کا پن آؤٹ چینج ہو جاتا ہے ایس سو ٹی تونٹی تھری میں دیکھیں تو پن نمبر ون ایس کی آؤٹپٹ ہے پن تین اس کی نان انولٹنگ ہے پن چار انولٹنگ انپٹ ہے پانچ نمبر پہ سپلائی ہے اور دو پہ سپلائی ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو اس پانچ پن آئیسی میں اسی سیونٹی پیکج میں پن پانچ سپلائی ہے لیکن پن چار آؤپٹ ہو جاتی ہے نمبر وہی ہے او پی اے تین سو سترہ لیکن پیکج چینج ہونے پہ اس کا پن آؤٹ چینج ہو جائے گا یہاں پہ چار نمبر اس کی انورٹنگ ہے لیکن یہاں پہ پن نمبر تین انورٹنگ ہے تو پن نمبر اسی طرح سے روٹیٹ ہو جائیں گے سائز چینج ہونے سے ایس و آئی سی آٹھ پن میں دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی چھے نمبر پہ آؤٹ ہے دو انورٹنگ اور تین نان انورٹنگ چار نمبر سپلائی آٹھ نمبر نان کنیکٹڈ ساتھ نمبر سپلائی کوپی اے تیس سترہ جو کہ ہمارے سوال میں ہیں جو کہ بھائی نے سوال پوچھا ہے تو اس میں دو اپریکشنل ایپلی فائر ہوتی آٹھ اور چار سپلائی انپٹ ہیں ایک سیکشن اس کا اس سائٹ پہ دوسرا سیکشن اس سائٹ پہ ایک کی آؤٹ پٹ پن نمبر ایک سے اور دوسری ایک کی آؤٹ پٹ پہ نمبر ساتھ سے اسی طرح انورٹنگ اور انورٹنگ انپٹس یہ پیل آؤٹ بنتے ہیں اس کا اور دونوں صورتوں میں تیس سترہ میں تین سو سترہ میں ہر پیکج کے ساتھ انہوں نے یہ نمبر ساتھ پہ بتایا ہوا ہے اس کی انپٹ یہ ہے اس کی انپٹ یہ ہے اس کی آؤٹ پٹ یہ ہے ایک نمبر پہ اور اس کی آؤٹ پٹ چار نمبر پہ ہے ایسا ہی تیس سترہ کا پیکج ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آٹھ پن آئی سی میں اگر تین سو سترہ ہے یہ والا ابھی دیکھیں یہ بھی آٹ پن ہے یہ بھی آٹ پن ہے یہ او تین سو سترہ ہوگا اور اس پہ او تیس سترہ ہوگا او تین سو سترہ آٹ پن ہے تو یہاں پہ پن نام آؤٹ اس کا اس طرح کا ہے اگر او تیس سترہ ہے تو یہ ہے چودہ پن میں ہمارے پاس OPA 4317 اور نمبر دیکھیں گے تو 4317 ہوگا تو یہاں پر اس کی inverting اور non inverting inputs ہیں پھر outputs ہیں اسی طرح سے چاروں sections کی output بتائی گئی ہیں یہاں پر TSSOP اور SYC SMD اور normal package میں یہ دونوں case میں بتائے گئے ہیں pin out اور یہاں پر اس کے maximum voltage بتائے گئے ہیں 7 volts dual supply ہو یا single supply ہو supply voltage 7 volts سے کبھی بڑھنے نہیں چاہیے اگر یہ بڑھیں گے تو یہاں پر یہ نوٹ لکھا ہویا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بھی signal ہوگا چاہے وہ supply voltage ہے چاہے وہ input signal ہے تو IC کو permanently damage کر دے گا permanently damage to this device ہو جائے گا یہ ایک نوٹ آگیا ہمارے پاس اور input signal جو ہے وہ maximum 0.3 volts plus ہو یا minus ہو تو یہ 300 mili volt تک maximum دیا جا سکتا ہے نارمل جو working voltage ہیں 1.8 سے لے کے 5.5 تک دیے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ یعنی 7 volts سے زیادہ ہم اس کو supply دیں گے تو IC damage ہو سکتی ہے مختلف parameters یہاں پر بتائے گئے ہیں یہاں پر اسی طرح input کا offset signal ہے کہ 5 volts اگر ہم supply دیں گے تو اس وقت 20 سے لے کے plus minus 90 micro volt کا offset ہو سکتا ہے یعنی اس کے درمیان یہ کام کرے گی maximum 90 mili volt کا offset یہاں پر آ سکتا ہے ambient temperature 125 degree کے درمیان vary کرے تو اس میں اتنا difference ہو سکتا ہے نارمل room temperature پہ 20 degree پہ اس کا 20 mili micro volt ہوگا اور 100 micro volt تک اس کا maximum range جا سکتی ہے یہاں پر input 22 grant ہے تو مختلف قسم کی 275 pico amp اور 155 pico amp تو pico amp یعنی بہت ہی نہ ہونے کے برابر micro amp بھی grant بہت کام ہوتی ہے لیکن اس میں pico amp اسی طرح یہاں پر اس کے مختلف قسم کے charts ہیں جس سے ہمیں اس کے information کا پتا چلتا ہے open loop voltage gain کتنا ہے frequency response کتنا ہوگا یہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ضرورت ہو تو یہاں پر اس کی تفصیلی discussion کی گئی ہے کہ یہ ایک پوری family low power amplifier ہے rail to rail input اور output pressure amplifier ہے اور یہ device اتنے voltage پر کام کرتے ہیں unity gain کا stable ہے general purpose application کے لیے بہت زیادہ کار آمد ہے یہاں پر اس کے input signals اور voltage کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ typically 200 pico amp pair اس کی input باعث current ہے وہ دی جا سکتی ہے اس سے زیادہ اگر ہوگا تو یہ ic کو damage بھی کر سکتی ہے یہاں پر input differential voltage کی بات آ رہی ہے کہ inverting اور non inverting کی درمیان کتنا difference ہوگا تو وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں یہاں offset correction ہے application کے حوالے سے مختلف چیزیں یہاں پر in detail discuss کی گئی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کی description میں اس کا میں link دے دوں گا آپ data sheet download کر سکتے ہیں جو ہمارا mainly concern ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ pin out کیا ہے اس input signal کتنے ہے supply voltage کتنے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جو main ہماری ضروری چیزیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا pin out pin out اور input voltage input کہاں سے دے رہے ہیں output کہاں سے لے رہے ہیں جب ان چیزوں کا پتہ جاتا ہے تو ہم circuit کو troubleshoot کرنے میں آسانی فیل کرتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ IC اگر دیکھیں تو ایک ہی آئی سی ہے یہ بھی 8 pin نہیں یہ بھی 8 pin یہ پہ OPA 237 ہے یہ پہ OPA 237 ہے دونوں میں کیا فرق ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کوئی